اگر آپ ایک پیٹ ڈوگ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور احساس ہوگا کہ ان کے پاس کمال کی شکتیاں ہوتی ہیں اگر وہ کوئی ضروری چیز محسوس کرتے ہیں تو وہ بولتو نہیں سکتے پر اپنی حرکتوں سے آپ کو یہ ضرور جدہ دیتے ہیں اس کتے نے بھی ایسا کچھ دیکھا اور اپنی حرکتوں سے اپنے مالک کو بتایا جو سچ سامنے نکل کر آیا وہ کسی کے بھی ہوش اڑانے کیلئے کافی تھا ہوا یہ کہ 19 سالتا جورج ملر اپنی پریوار سے کافی دور اکیلا ایک شہر میں رہتا تھا کبھی کبھی وہ بہت اکیلا محسوس کرتا اور اداس بھی ہو جاتا اسے کتوں سے بڑا پیار تھا تو یہ مانتا تھا کہ کتے ایک انسان کے سچی دوست ہوتے ہیں اس لئے بوئی پیٹ کو اپنے گھر لے آیا جس کا نام اس نے کروس بی رکھا دونوں میں جنتے ہی بہت گہری دوستی ہو گئی جورج اور کروس بی دونوں ایک دوستے کے بنا رہ نہیں پاتے تھے کروس بی بہت ہی بلنسار کتا تھا جورج اور کروس بی اکثر پاس کے ایک بارک میں جاتی جہاں کروس بی کو اور بھی ساتھی مل جاتے اور وہ خوشی خوشی کھیلتا وہاں اتنا مگن ہو جاتا کہ گھرہ رکھا اس کا من نہیں کرتا کروس بی ہر کسی سے دوستی کر لیتا ایسے ہی اس نے پڑوس میں رہنے والے ایک پانٹو بلی اور ایک اور کتے سے دوستی کر لی تھی وہ ساتھ ساتھ کھیلتے اور شرارتے کرتے آٹھ ساتھ تک ہی سلسلہ چلتا رہا پھر ایک دن بھوک ہوا جس کی گلپنا بھی کسی نے نہیں کی تھی اس کے دو خدوس بلی اور پڑوس والا کتا دونوں ہی ایک کے بعد ایک چل بسے ان کے اپنے منر ہی نہیں کروس بی بھی اس سے بہت دوگی ہوا اور کافی گمسم رہنے لگا جورج جب بھی اپنے آپس سے گھر آتا تو یہ پاتا کہ اب کروس بی اس سے جوش سے آکے نہیں ملتا تھا وہ کروس بی کو بلاتا بھی تب بھی نہیں آتا تھا جورج نے پایا کہ کروس بی لگاتار ایک دیوار کی طرف دیکھتا رہتا ہے جورج کو عجیب لگا اس نے کروس بی کو سہلایا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی پر کروس بی کا دھیان اس دیوار کے طرف ہی رہا اسے دن جورج کو آدھی رات میں پیاس لگی تو وہ اٹھ کر کچن میں پانی پینے گیا وہ حیران رہے گیا جب اس نے پایا کہ کروس بی اس سمیں بھی دیوار کو دیکھے جا رہا ہے اسے تھوڑا ڈر بھی لگا اس نے فیصلہ کیا کہ اس گتھی کو سنجھانا ہی پڑے گا اسی لیے وہ اگلے ہی دن جا کر ایک کیمرہ لیا جو آدھیرے میں بھی صحیح سے ریکارڈنگ کر سکتا تھا اس نے اس کیمرہ کو اپنے لیونگ روم میں لگوا دیا جہاں کروس بی دیوار کو دیکھتا تھا اس کیمرہ کے ریکارڈنگ اگلے دن جب جورج نے دیکھی تو پایا کہ کروس بی دیوار کی طرف تب ہی دیکھنے لگتا تھا جب جورج اس کے پاس آتا جب جورج وہاں نہیں ہوتا تب کروس بی دیسا نہیں کرتا تھا جورج کو احساس ہو گیا کہ ضرور اس کا دوست اسے کچھ بتانا چاہتا ہے پر آخر کیا جورج نے پایا کہ جس ریوار کو کروس بی لگا دار دیکھتا ہے وہاں ایک چھوٹا داگ سا لگا ہوا ہے جیسے ہی وہ اس کے پاس جا کر دھیان سے دیکھنے لگا تب ہی کروس بی نے بہت کشی سے زور زور سے بھوکنا شروع کیا جورج نے کروس بی کو اتنا کش جورج تب سے نہیں دیکھا تھا جب سے اس کے دوستوں کی موت ہوئی تھی جورج گھٹنوں پر بیٹھ گیا تاکہ وہ دیوار کو دھیان سے دیکھ سکے تب ہی اس دیوار میں سے آتی ایک آواز سنائی دی جورج ایک دم سے چوک گیا اسے لگا کہ شاید اس کا وہم ہے پر دھیان سے دیکھنے پر اس نے دیکھا کہ لکڑی کا پینل ڈیلا تھا اسے ہٹاتے ہی جورج کو دیوار میں ایک چھید دکھائی دیا جورج حیران تھا اور اس نے چھید کو تھوڑا بڑا کیا اور اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اسے پھر سے ہی آواز سنائی دی کراسپی اب بہت خوشی سے بھوک رہا تھا اور اپنے دوم ہلا بھی رہا تھا جورج کا ہاتھ ایک نرم سی منائم سی چیز سے ٹکرایا اس نے اس چیز کو پکڑا اور باہر میں کالا وہ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا یہ دیوار اس کے لیوگ روم اور باتھول کے بیچ تھی یہ چھوٹا بلی کا بچہ اس جگہ کیسے پہنچا اور اس چھید سے وہ اندر کیسے گیا یہ ایک پہلی تھی جو سمجھ نہیں آئی کیا اسے کراسپی ہی لائے تھا یہ بہرانے کے بات تھی یہ چھوٹا بچہ بلکل ہی کراسپی کے دوست بلی جو اب مر چکی تھی اس کی طرح سے لگتا تھا جورج نے بچے کو صاف کیا اور دیکھ رہے کی بچہ بہت بھوکا تھا اور فٹا فٹ سے دودھ پی گیا کراسپی بہت خوش تھا اور کود کود کر اس کے چاروں اور گھوم رہا تھا جورج نے پروس پہ کشت ہس کی کہیں کسی کا پال تو بچہ تو نہیں ہے اس نے پرچے بھی چھپوا کر سارے پروس پر پٹھوا دیئے وہ چاہ رہا تھا کہ اس کا مال اپن جائے تاکہ اس کی صحیح سے دیکھ رہے کراسپی اس کی ساری کوششیں بگار گئیں فیس بک کی بھی ساہتہ لی گئیں جورج کی پوسٹ پر کوئی جواب نہیں آیا اس کو حساس ہوا کہ اب اسے کوئی فیصلہ لینا پڑے گا حالانکہ گراسپی اب بہت خوش رہنے لگا تھا اور سارا دن کھلتا رہتا پر جورج کو لگا کہ وہ اس بچے کو ٹھیک سے دھیان نہیں رکھ پائے گا اس لئے اس نے اس کو ایک شیلٹر میں دینے کی سوچی شیلٹر میں لوگ اس بچے کو لینے کو تیار تو تھی پر وہاں پہلے سے ہی تین سو سے زیادہ پالتو جانور تھے اور اس بچے کی وہاں دیکھنے نہیں ہو پائے گی ایسا جورج کو لگا وہ اس بچے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا اس لئے وہ کچھ فیصلہ کر کے گھر آ گیا اس بچے کا نام رکھا رے رے وہ اب وہی رہنے والا تھا گراسپی بہت خوش تھا اسے ایک دوسر مل گیا تھا اور رے رے کوئی ایک پریوار جورج کو دھیرے دھیرے احساس ہو گیا کہ اس کا ہی فیصلہ بہت صحیح تھا کیونکہ اب گراسپی بھی بہت خوش رہتا تھا دونوں ساتھ ساتھ کھیلتی رے رے کیسے ان کی زندگی میں آیا یہ ایک چمتکار ہی تھا جورج ایک خود اچھا انسان تو ہے ہی ساتھ میں ہی سمجھدار بھی ہے اپنے پیٹھا اشارہ وہ سمجھ گیا اور ایک چھوٹے بلی کے بچے کی جان بچ گئی یہ کہانی انسان اور جنور